لیکن دیکھئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس گاؤں کے اندر میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں گلا مانے حضرت سیدنا پیر منصور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ ہوں میں یہ سیدنا دھنا شاہ پیر رحمت اللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر دو اللہ کے نیک ولی آرام فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے اسے نیک ولی ہے کہ جنہوں نے زندگی بسر اس لیے کی کہ کائنات کے اندر سے تمام خرافاتیں غلط چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو وہ زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو گانے سے بچاتے رہے ٹی وی سے بچاتے رہے لوگوں کو نماز کی طرف لاتے رہے لوگوں کو داڑی رکھواتے رہے لوگوں کو گلت چیز سے دور کرتے رہے جب وہ نیک ولی اتنی محنت کے ساتھ لوگوں کو نیک بناتے رہے اور جب وہ انتقالوں کے آرام فرما رہے گے اور جب انہی کے گاؤں کے اندر گانا بجانا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی آپ سوچ رہے ہیں ان اولیاء اکرام کو کتنی تکلیف ہوگی جنہوں نے چاہا تھا کہ کائنات کے اندر سے خرافات ختم ہو جائے اور ان کے مزار ان کے گاؤں کے اندر یہ خرافاتیں ہوگی تو ان کو کتنی تکلیفیں ہوگی ایک دن کا اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ چلو شادی ہے خوشی کا ماحول ایک دن بجا لے گئے لیکن میں ان سے تمام بارات یہ سب سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کی مجھے فکر ہے بھائی کیونکہ ہم ایک دن گانا بج آپ دیکھ رہے ہوگے مسلمانوں کتی پریشانی ہیں تین مہنا ہوتا نہیں ہے لڑکی کہتے میں کچھ آنا تیر ساتھ دمتا نہیں ہے ہے کہ نہیں ماحول ہے اب طلاق کتنی زیادہ ہو رہی ہے یہ نہیں ہوتا تو ایک ہی ہوتا ہے دکٹر صاحب دعا دے تو تین سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ مسئلہ بھی پھیل گیا ہے اور کتنے لوگ کیا رہے ہیں مولانا کے پاس مولانا تعویٰ دے تو کیوں کہتے ہیں کہ اولاد تو ہو گئی لیکن فرما بردار نہیں مارتی ہے یہ وجہ کیا ہے اولاد ہو رہی ہے تو نا فرمان یا تو اولاد ہو نہیں رہی ہے یا تو بی بی ساتھ میں محبت ختم ہو جاری ہے تین چار مہنے کے بعد شادی طلاق ہو جارہا ہے اس کی وجہ کیا ہے جو ہم ایک دن مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہیں وہ گانا دیجے گانا ناچنا خدنا کرتے ہیں اس کی نحوصت کے وجہ تو شادی کے اندر جو برکتی ہوتی ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے تو ایک دن کی خوشی کے لیے جو ان کی چالیس سال پہتالیس سال پچاس سال کے آپس کی زندگی رہے گی وہ خراب نہیں ہو لی ہے وہ خراب نہیں ہو لی ہے تو اسے بچانا ہے تو یہ گانے بجانے کرنا ہوگا ایک دن ناچو کے چالیس سن کی پوری زندگی کا سکون چلا جائے گا ایک دن ناچنے سے سنت رسول کے دائرے میں رہ کر شادی اور نکاح کرو گے تو پہتالیس سال تک اللہ اس کے رسول آپ پر رحمتوں کی بارشتہ فرما دے سبحان اللہ تو پہتالیس سال کی زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے تو شادی کے اندر خلافات کو ختم کرنا ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے میں سنت پڑھ رہا تھا اتنے دور سے گانا بجا کہ دماغ ہل گیا پورا کہ مہاں پر خدا کی یہ بات تو تھوڑی ہے یہاں گانا بجتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اولیاء اکرام کا گھر ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ پرسنلیسٹ ہے کہ اس گاؤ کا امام ہو اور جب تک آبودانہ رہے گا میں یہاں رہو گا کوئی ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ چاہے گا کھلائے گا اور میں حد بعد میرے جمع کیونکہ وہ امام کچھ کام کا امام نہیں کہ جس کا امام کم دور ہو اگر میں یہ کھڑے ہو کے نہیں بولتا تو میرے پیچھے لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی کیونکہ یارے گلت ہو رہا ہے اور امام بولانی تو میرے پیچھے نماز پڑھ کے کیا فائدہ امام بزجیل ہے بزجیل کے پیچھے نماز اور اس کی بطیرہ کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے سمجھ رہے بات کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے تمہیں امام ہو